امیر سے ملاقات کے پروگرام میں خوش آمدید امیر تنظیم اسلامی ہمارے سٹوڈیو میں موجود ہیں اور آپ حضرات کے سوالات کے جواب بات انشاءاللہ ہم ان سے آصل کریں گے جیسا کہ ہم ہمیشہ سے کہتے آئے ہیں کہ آپ سوالات پوچھ سکتے ہیں امیر تنظیم اسلامی سے کسی بھی موضوع پر بس احتیاط یہ کیجئے کہ فقی موضوعات نہ ہوں حلال حرام کے مسئلے مسائل نہ ہوں لیکن پاکستان کے حوالے سے پاکستان کی صورتحال کے حوالے سے بین اللقوامی صورتحال کے حوالے سے تنظیم اسلامی کے حوالے سے اور یہاں اور جو بھی معاملات ہیں ان کے حوالے سے سوالات پوچھے جا سکتے ہیں ہمارا ایمیل اڈریس ہے مرکز ایڈ تنظیم ڈاٹ اورگ اس پر آپ اپنے سوالات بھیج سکتے ہیں اپنا نام اور نمبر ضرور ساتھ دیجئے گا تاکہ ہمیں آسانی ہو اور انشاء اللہ آپ کے سوالات کو ہم شامل کریں گے اور آج بھی ہمارے اس پروگرام میں جو کہ ماہ ستمبر میں ہم ریکارڈ کر رہے ہیں اور آپ کو پیش کر رہے ہیں اس میں امیل تنظیم موجود ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ مغالیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ ہمارا ماہانہ یہ پروگرام جو ہے واللہ کا شکر ہے کہ چل رہا ہے سوائے اس کے ایک مہینے کا بیچ میں تاتل آیا تھا حج کی وجہ سے اچھا اس سوالات ہمیں بہت سے مختلف نوائیتوں کے پوچھے جاتے ہیں ان میں سے ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہم فقی سوالات کو ہم آوائیڈ کریں ایسا کہ ہم نے بتایا بھی ہے لیکن آپ کی ذات کی حوالے سے بھی ہوتے ہیں ملکی حالات کی حوالے سے بھی ہوتے ہیں لہٰذا آج بھی ہم جو ہے سٹارٹنگ میں ذرا ملکی حالات کو لیں گے پھر ہم باقی سوالات پر آتے ہیں جو حالات پاکستان کے اندر معاملہ ہے سیلاب کا اس کی حوالے سے الحمدللہ آپ کا خطاب جمعہ وغیرہ میں بھی ذکر آپ نے اس کا ذکر کیا ہے اور لوگوں کو رہنمائی کی ہے ایک اہم سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ جو سیلاب ہمارے ملک میں آئے ہیں یہ آزمائش ہیں عذاب ہیں سزا ہیں مس منیجمنٹ ہے ہم اس کو کیا سمجھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلا آل محمد وبارک وسلم آسل صاحب جزاک اللہ خیر انکسیرہ پہلے تو ظاہری بات ہے اس وقت ایک بڑی آزمائی سے ہمارا ملک گزر اس وقت دور آئے نہیں ہیں اور جس قدر شدت کے ساتھ اب بات آگے بڑھی ہے اور جو نقصانات کا بھی اندازہ ہی کیا جا سکتا ہے آگے تو صورتحال اور زیادہ دگرگوں ہوتی بھی دکھائی دیتی ہے ماللہ یہ مباحث بھی ہیں کہ آیا یہ کوئی امتحان اور آزمائیش کا معاملہ ہے یا یہ کوئی سزا اور عذاب کا معاملہ ہے یا یہ کوئی مس مینجمنٹ کا معاملہ ہے میری ایک ذاتی رائع یہ ہے جس پر بعض اصحاب علم نے بھی اس طرح کی باتیں بیان فرمائی ہیں کہ ہمیں تینوں اعتبارات سے دیکھنے کی ضرورت ہے مثال کے طور پر دنیا اسباب کے تحت چلتی ہے اسباب کے تحت آپ اور ہم اپنی صحت کا بھی خیال لگتے ہیں اپنی معاش کا بھی خیال لگتے ہیں تو اسباب کے تحت معاملات کو چلا لینے میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے البتہ عقیدہ یہ بتاتا ہے کہ نگاہ مسبب الاسباب کی طرف رہے مثال کی طور پر میں کراچی میں رہتا ہوں اور کراچی کی سڑکوں کا حال آپ حضرات کے علمی ہے ہمارے ناظرین بھی جانتے ہیں اب یہ کہا جائے کہ جناب اس میں ہمارا کوئی اپنا قصور نہیں ہے تو یہ بات بالکل غلط ہوگی اس کو عذاب نہیں کہہ سکتے ہاں اس کو عذاب نہیں کرنا پڑتا ہے کراچی میں آپ تین انڈر پاسس سے گزرتے ہیں تو بخدا آپ لوگوں کے الفاظ دیں کہ آپ کھانا کھا کے انڈر پاس میں انٹر ہوں آپ باہر نکلیں گے آپ کا کھانا حضم ہو جائے گا اس قدر گڑھے اس کے اندر پڑھے ہیں اور یہ یعنی اس میں کوئی مبالغہ نہیں میں کر رہا ہے لٹرلی یہی صورتحال ہے تو یہ بالکل کہا جائے گا کہ ہماری لوکل گورنمنٹ کی جو بھی بیٹ گورننس ہے اس کا اسم شاخصانہ ہمارے سامنے آ رہا ہے ایسے ہی اگر ملکی سطح پر بات کریں اور اس کی سزا ہر کوئی بھگت رہا ہے امیر اور غریب ہر کوئی اس سے گزرتا ہے تو استفادہ کرتا ہے یہ بہت اہم نقطہ ہے کیونکہ ایک اور پہلو پر ابھی ہم کلام کریں گے جب عذاب کہنے کی بات پر ہم آئیں گے تو لوگ کہیں گے غریب کے نقصان کی ہو تو امیر کا کیوں نہیں ہوتا تو بھائی اس سڑک سے امیر بھی گزر رہا ہے اور غریب بھی گزر رہا ہے غریب کی پبلک ٹرانسپورٹ بھی وہیں سے گزر رہی ہے اور امیر کی گاڑی بھی وہیں سے گزر رہی ہے جو ویر این ٹیئر کے مسائل آنے وغیرہ وغیرہ وہ سب نے بھگتنا ہے اسی کو اگر آپ ملک کی صدا پر لے جائیں تو سیلاب تو پہلے بھی آتے رہے اور فلٹ کمیشن کی حوالے سے ایک ریپورٹ دو ہدار دس میں پریزنٹ کی گئی کہ بھائی یہ گزرگاہیں ہیں جہاں سے سیلاب کے ریلے نے گزرنا ہے تو آپ پلان کریں کہیں آپ ڈیم بنائیں گے تو آپ پانی کو سٹور کر لیں گے کہیں آپ آبادیوں کو وہاں سے دور کریں گے تو انسانی نقصان کا بچاؤ کا معاملہ ہو جائے گا اب یہ اسباب کے تحت بات کہنا اور اسباب کے تحت یہ پلاننگ کرنا کوئی دینی اعتبار سے ممانعہ نہیں ہے اب اگر ہم یہ نہیں کرتے یعنی آج اگر دو ہدار بائیس کی بات کر رہے ہیں اور فلیٹ کمیشن کی ریپورٹ اگر دو ہدار دس میں آئی تھی تو بارہ سال کوئی کم عرصہ ہے ہمارے پاس جس کے اندر کچھ اس طرح کی پلاننگ کی جاتی تو ہاں اس وقت جس مسیبت سے علمیے سے ہم گذر رہے ہیں اس میں ہماری بیٹ گورننس اور ہماری نا اہلی کا طرز عمل بھی شامل ہے نمبر ون اگلی بار کیا یہ کوئی آزمائش بھی ہوتی ہے کوئی امتحان کا معاملہ بھی ہوتا ہے تو امتحان تو ایسے پوری زندگی ہے ملک آغاز میں کہ موت اور حیات کا سسلہ اللہ فرماتے اس نے ہم نے قائم فرمایا کہ تمہارا امتحان لیا جائے اور کبھی امتحانات کے اندر اللہ کی حکمتیں ہوا کرتی ہیں تو وہ بندوں کو سختیوں میں مبتلا کرتا ہے یہ اللہ کی سنت ہے سورہ انعام میں ہم پڑھتے ہیں دیگر مقامات پر بھی ہم پڑھتے ہیں کہ جب کبھی اللہ نے انبیاء رسول کو بھیجائے تو اللہ کہتا ہے میں وہاں بسیوں والوں کو سختیوں میں مبتلا کیا اور تکالیف میں مبتلا کیا لعلہم یذرعون تاکہ لوگ روئیں گرگڑائیں اللہ کے حضور یعنی اللہ کی سنت یہ بھی رہی کہ لوگوں کو تکالیف میں مبتلا کیا مقصد کیا ہے اپنی طرح متوجہ کرنے کے لیے لعلہم یذرعون بزائی سختی ہے بزائی کڑوی بات ہے مگر اس میں حکمت کیا ہے سختیوں میں تکالیف میں پریشانیوں میں بندوں کا دل نرم ہوتا ہے نرم ہوگا خالق کی طرح رجوع کر لیں گے تو ایک بڑی تکلیف سے تو گزرے مگر ایڈ دی اینڈ آو دی راحت کا معاملہ ہو جائے گا اگر وہ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کر لیں اسی طرح کرتوت اور آمال کے نتائج بھی اللہ کہتا ہے کہ لوگوں پر مسلط ہوتے کسی آزمائش کی صورت میں عذاب کی صورت میں تکلیف کی صورت میں اس میں بھی حکمت آتی سورہ روم کی آیت تمر اکتالیف سے ذکر آیا کہ خشکی تری میں فساد مچ گیا خشکی کے اندر تری کے اندر یہ سلاب زلزلے طوفان سب شامل ہو جائیں گے بیما کا ثبت ایڈ ناس لوگوں کی کمائی کی وجہ سے کرتوت اور عمال کی وجہ سے مقصد کچھ عمال کا تاکہ اللہ ان کو مدہ چکھائے ساروں کا نہیں ساروں کا نہیں دو جگہ قرآن کہتا ہے اللہ نے فرمایا کہ اگر ہر ہر بات پر پکڑنے پر آ جائے اللہ تعالی زمین پر ما ترک فی الارد من داب اللہ زمین پر ایک جاندار کو باقی نہ چھوڑے کچھ پر اللہ تعالی اس طرح کی معاملات اس میں بھی حکمت کیا ہے لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ تاکہ وہ لوٹے اللہ سبحان و تعالی کی طرح تو آزمائی شوکانہ سہلاب کی شکل میں زلزلوں کی شکل میں توفان کی شکل میں حکمت کیا ہے ہاں کچھ کرتوتوں کا مزہ چکھایا جاتا ہے میس منیجمنٹ بھی ہے بھی ہے نلائقی بھی ہے بدنوانی بھی ہے پیسے کھا کے آپ نے وہ سوسائیٹیاں بنوا دی اس کے اندر وہ بھی ہے سارا کچھ کر کے وہ اپنے عمال کے جو ہے وہ اسباب ہیں یہ دنیا بھی ہے اور اس کی سزا بھی ہے سزا بھی ہے اب آئیے اور آگے چلیں خرانی حکیم یہ بھی بتاتا ہے لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ہم بڑے عذاب سے پہلے اکثر مفسرین تو اسی طرف گئے جو بات بالکل بجا ہے بڑا عذاب سر سے بڑا تو قیامت میں آخرت میں بڑے عذاب سے پہلے چھوٹے عذاب میں مبتلا کریں گے لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ تاکہ وہ لوٹیں اللہ کے طرح اس میں بعض آحلِ علم کے رائے یہ بھی ہے ایک بڑا عذاب تو ہے قیامت میں آخرت میں دنیا میں بھی قوموں پر عذاب آئے تو بڑا اور آخری عذاب جو دنیا میں آیا کرتا ہے اس سے پہلے بھی اللہ تعالی سختیوں میں مبتلا کرتا ہے بچیں گے تو رجوع کریں گے لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ یہاں بھی حکمت بیان کی گئی اب اگلی بات ہے جس کو بیان میں آنا چاہیے کیا یہ کوئی عذاب کی بھی شکل ہو سکتی ہے جی عذاب کی بھی شکل ہو سکتی ہے ہم تعیون کے ساتھ عذاب کہہ دے شاید ہمارے لئے مشکل ہوگا مگر ہم یہ ضرور کہیں گے کہ جو پہلی بات تھی کہ ہماری نااہلی اس کا بھی اس میں دخل ہے ہماری کرتوتوں کے نتائج بھی ہم پر مسلط ہو رہے ہیں اور یہ کہیں کسی چھوٹے عذاب کی کیفیات بھی ہو سکتی ہیں مثلا قرآن حکیم کا متعلق کرتے ہیں پشلی قوموں کا ذکر قرآن پاک میں آیا اور ان قوموں نے جب رسولوں کی دعوت کو رد کیا شرک میں بھی مبتلا رہی اور کہیں سیاسی معاشی یا معاشرتی سطح کے معاملات میں بگاڑ پیدا ہوا تو اللہ تعالیٰ بتاتا ہے کہ نو علیہ السلام کے قوم غرق کی گئی طوفان میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ شویب علیہ السلام کے قوم پر شولے بھی مسلط کیا گیا ناطول کی کمی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ بتاتا ہے کہ لوت علیہ السلام کے قوم پر پتھر بھی برسا گیا ان کو اندھا بھی کیا گیا اس قوم کو اوپر لے جا کر پٹک دیا گیا بستی کو زلزلے آتے ہیں فیزیکل فیناومن کے تحت جو ہے وہ تفانی بارشے بھی آ جاتی ہیں لیکن اللہ کی کتاب اللہ کا کلام بتاتا ہے کہ میٹا فیزیکل کوزز بھی ہوتی ہیں یعنی قوموں کے کردار میں جب بگاڑ پیدا ہوتا ہے تب بھی زلزل اللہ کے طرف سے آتے ہیں تب بھی تفانی معاملات آتے ہیں تب بھی پتھر برسا دیے جاتے ہیں تب بھی شولے برسا دیے جاتے ہیں یہ ہے جس کو ہم کہتے ہیں کہ عذاب کی کیفیات ہوتی ہیں ہاں یہ بات تو ہے جو اللہ کے رسول علیہ السلام کے وعد احادیث سے ہمیں ملتی ہے کہ جس طرح پشلی قومیں نافرمان قومیں پوری کی پوری مٹا دی جاتی تھی اس عذاب استیصال سے تو میری امت کو اللہ محفوظ رکھے گا لیکن کبھی قہد کا آ جانا کبھی تفانوں کا آ جانا یہ تو کئی احادیث میں حضور نے فرمایا کہ یہ حرکتیں ہونے لگیں عام امانت میں خیانت کا معاملہ قوم کے زلیل تری لوگوں کو حکمرانی مل جائے تو پھر تیار رہو کہ تفان بھی آئیں گے سرخ آندھییں بھی چلیں گی اور شدید بارشیں بھی ہوں گی اور زلزلے بھی تم پر مسلط کیے جائیں گے تو یہ ایک عذاب کی کیفیت بھی ہو سکتا اس تسلسل میں یعنی تین باتیں ہم نے کی نہ اہلی کا معاملہ کرتوتوں پر مسلط کیا جانا مسائب کا اور عذاب کی بھی کیفیت ہو سکتی ہے ہم جو مملکتِ خدادات پاکستان میں رہنے والے ہمارا معاملہ جیسے امتِ مسلمہ جو کلمہ گو افراد ہیں ان کا معاملہ بقیہ لوگوں سے مختلف ہے اپنی امت پر قیاس اخوامِ مغرب سے نہ کر خاص ہے ترقیب میں قومِ رسولِ حاشمی صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح اس مملکتِ خدادات پاکستان کا معاملہ بقیہ مسلم ممالک سے مختلف ہے ہم نے دعویٰ کیا تھا اسلام کا ہم نے دعویٰ کیا تھا کہ اس ملک میں اللہ کی شریعت نافذ ہوگی اور پچتر برس ہو گئے اس دعویٰ کا ثبوت ہم نے پیش نہیں کیا ہم تو ٹھوک بجا کر اللہ اور اس کے رسول علیہ السلام کے ساتھ جنگ کو جاری رکھنے پر تلے ہوئے ہیں ہم ٹھوک بجا کر چودہ اگس کو کیا سرکاری تقریب کا معاملہ کیا اپوزیشن والوں کے جلسوں کے معاملات ہم دنیا کو میسج دے رہے ہیں بےہیائی کا فہاشی کا اوریانی کا اجتماعی سطح پر یہ وہ ہے جو عذاب کو دعوت دینے والے معاملات ہیں درنا چاہیے کہ یہ چھوٹے چھوٹے عذاب ہمارے لئے جو تنبیہ ہیں آج کل کسی بڑے عذاب کا پیش خیمہ نہ بن جائے لعلہم یرجعون لعلہم یدرعون قرآن کہتا ہے کہ رجوع کرو اور اللہ کے طرف پلٹو چنانچہ ہم توبہ کی طرف بھی استغفار کی طرف بھی لوگوں کو متوجہ کریں گے اور انفرادی توبہ تو ضروری ہے اس سے بڑھ کر اجتماعی توبہ کا معاملہ اور وہ اجتماعی توبہ کے ملک اسلام کے نام پر لیا اگر اس وعدی کی تکمیل نہیں کرتے تو آپ تاریخ اٹھا لیں کب سے زلزلوں کے معاملات بڑھتے چلے جارہے ہیں کب سے سیلابوں کے معاملات اور یہ معاملات بڑھتے چلے جارہے ہیں معاشی توبہ غلامی کے معاملات کو آپ دیکھ لیں سود کی تباہکاریوں کو آپ دیکھ لیں سیلاب کی طبعہ کاریوں کو آپ دیکھ لیں ہماری آنکھیں کھلنی چاہیے اور اصل مقصد یہی ہے کہ لوگ اللہ کی طرف رجوع کریں چاہے کوئی اس کو عزمائی سمجھے چاہے کوئی اس کو عذاب سمجھے اصل مقصد جو ہے کہ اللہ کی طرف ہی مشکل میں اللہ ہی کی طرف رجوع کر رہا چاہیے بلکہ آپ کی بات بلند ہوتی ہے یہ تینوں پہلو ہم نے ڈسکس کیے دلائل بھی ہمارے سامنے آگئے البتہ یہ علمی انداز ایک بحث ہے اور ایک ہم نے اصولی بات کی کہ رجوع اللہ کا معاملہ اور استغفار کا معاملہ ہمارے بہت سارے محبت کرنے والے ساتھی احباب اور رفقہ بھی وہ پوچھتے ہیں تو میں چاہتا ہوں اس فورم سے بھی بات چلی جائے وہ ہم رجوع اللہ کی دعوت بھی دیں گے توبہ استغفار کی بھی دعوت دیں گے ایک بات ہو گئی اور ہم بہت توجہ سے اس بات کو دعوت دیں گے انشاءاللہ البتہ جو لاکھوں ہمارے بھائی اور بہن اس وقت کھولے آسمان تلے مدد کے محتاج ہیں تنظیم اسلامی میں باقاعدہ ایک فنڈ ہے قدرتی آفات فنڈ کے نام سے الحمدللہ ہمارے رفقہ تنظیم اور دیگر احباب اس میں فنڈ بھی جمع کر رہے ہیں اور ہم اپنے نظم کے تحت سندھ کا معاملہ بلدورستان کا معاملہ کے پی کے معاملہ ہم پہنچا رہے ہیں اپنے تہیں یہ کام ہم کریں گے انشاءاللہ اور باقی ہم سب سے ریکویسٹ کرتے ہیں یہ بہت بڑا علمیہ بہت بڑا سانحہ بہت بڑا حادثہ ہے آپ کو جہاں اعتماد ہو جس ادارے پر اعتماد ہو اپنا حصہ ڈالیں یہ بھی ہمارا دینی تقادہ ہے کہ اس وقت ان بھائیوں کو مدد کی ضرورت ہے اور ہم اس میں اپنا حصہ بھی ڈالیں یہ بھی ہماری دعوت اس فورم پر آ جانی چاہیے اب آپ نے یہ بات کیے تو ایک بات میں بھی کروں کیونکہ اس وقت کہاں گئیں وہ معمبتی والی انجیوز وہ میرا جسم میری مرضی والی انجیوز ہیمن رائٹس کے نارے لگارے والی انجیوز اس وقت کہاں پہ ہیں وہ کہاں جا کے کن کی مدد کر رہے ہیں آپ کی بات بلند ہوتی ہے یہ جو آزمائش ہے نا اس کے بہت سارے آسپیکٹس ہوتے ہیں دیکھیں میں اور آپ بڑے تھنڈے محول میں بات کر رہے ہیں میری آزمائش ہے ان ساری تکالیف کو دیکھ کر مجھے اللہ کی عطا کردہ نعمتوں کا احساس ہو رہے ہیں کہ میں شکر کروں پھر اللہ نے مجھے اگر دے رکھا ہے اور الحمدلہ دے رکھا ہے تو تم پر اللہ نے احسان کہ تم لوگوں کے ساتھ بھلائی کم یہ میری امتحان ہے جی اور کیا میرا دل نرم ہو رہا ہے کہ نہیں آج میں نے بڑے آرام سے بات تو کر لی جمعہ میں بھی بات کر لی میں بھی تنہائی میں اللہ کے سامنے روئے ہوں کی نہیں روئے ہوں میں نے اللہ سے گڑا کا توبہ کیے کہ نہیں میں نے اللہ کے سامنے آسپ یہ میرے لہمتحان ہو گیا اسی طرح میں ارس کروں آپ نے بجا فرمایا کہ فیمن وائٹس کے نام پر میرا جسم میری مرضی اور جناب لیوریلزم کے نام پر اور قوم کو گھر سے عورتوں کو باہر نکالنے کے نام پر سارے آ کر کھڑے ہو جاتے ہیں اور آج اگر آپ کو نظر آئیں گے تو بہت سے اور لوگ بھی کام کر رہے ہیں لیکن بالخصوص دینی جماعتوں کے لوگ مدارس کے طلبہ مدارس کے اساتحظہ دینی اجتماعیتوں کے لوگ اور شاید ان کی تصویریں بھی آپ کے بارے سامنے نہیں ان کے بینرز بھی آپ کے بارے سامنے نہیں آنگے وہ اللہ کے بندے لگے ہوئے ہیں تو یہ بھی آزمائش ہماری کہ کیا حق کو حق اور باطل کو باطل سمجھنے کے نہیں صحیح کو صحیح اور غلط کو غلط سمجھ کر صحیح کو صحیح کہنے اور غلط کو غلط کہنے کی ہمت پاتے کی نہیں پاتے اس طرح کی ایک انتحان میں یہ بہت سارے آزمائش ہوں کے پہلو ہمارے سامنے آیا جائے اور واضح یہ ہو جائے گا کہ ہیومن رائٹس کا نعرہ بلند کرنا آسان کام ہے اور اس کے لیے نکلنا ایک اور بات ہے اصل میں وہ جو انجیوز ہیں وہ کہتے ہیں ہیومر آف فور اسلام کے لیے نکلتے ہیں کہ جہاں اسلام کو ریڈیکیول کرنا یا پاکستان کو ریڈیکیول کرنا مقصود ہو کیونکہ ان کی فنڈنگ جہاں سے ہو رہی ہے اس کا پورے معاشرے پہ آپ ہم اثر دیکھ رہے ہیں اور یہ پورے ایک ایجنڈا ہے اسلام کے خلاف اور پاکستان کے خلاف اور میں سمجھتے ہیں ہماری آنکھیں کھلنی جائیں بہت اچھا آپ نے نکتہ یعنی فور فر تھور کے طور پر رکھا ہے ہمارے ناظرین کے سامنے نزاک اللہ خیر ہے اجسر اب آتے ہیں ایک ہے سید عمر بن ماجد صاحب یہ کہتے ہیں کہ آپ یہ نہیں سمجھتے کہ پاکستان میں اب ایسی کال دینی کی ضرورت ہے جس پر عوام الناس جمع ہو جائے جب یہ عوام سیاسی قیادتوں اور سیاسی جماعتوں کی کال پر لبائے کہتی ہے تو دین کا نام لے کر کھڑے ہونے والوں کی کال پر لبائے کیوں نہیں کہے گی جبکہ سیاسی قیادتوں اور سیاسی جماعتوں کے صرف خوشنما نعرے ہوتے ہیں اور عملی اقدام نظر نہیں آتا ان کا یہ کہنا ہے کہ اب عوام الناس میں یہ بات دیکھی جا سکتی اب یہ ان کی observation ہے کہ وہ اس بات کو قبول کر رہے ہیں کہ دین اسلام کے علاوہ کوئی حل ممکن نہیں ہے اس پاکستان میں یعنی کہ وہ یہ چاہ رہے ہیں کہ آپ ایسی کال کیوں نہیں دیتے اور ان کا یہ خیال ہے کہ لوگ اس پر لبائے کہیں گے بہت اچھا سوال ہے دردمندی کے ساتھ سوال ہے کہ جب ہمارے سیاستدانوں کی وہ کالز جن کالز کے نتائی جب ہمارے سامنے ہیں اور پچھتر برس سے بھگت بھی رہے ہیں اگر ان کالز پر یہ قوم کھڑی ہو سکتی ہے تو کیا دین کی کوئی کال ہوگی تو یہ قوم کھڑی نہیں ہوگی اس کو دو تین اعتبارات نظرہ ڈیلیڈ ہوتا ہے تو ہماری جو ایک وقتی فوری نوعیت کی ضروریات ہیں جس کو مادی ضروریات کہیں وہ محسوس بھی فورا ہوتی اور اس کی ارجنسی بھی زیادہ محسوس ہوتی ہے تو جہاں کہیں بندوں کو اس تعلق سے کوئی امید کی کرن کسی درجے میں نظر آتی ہے تو وہ فورا اٹھ کھڑے ہوتے ہیں لیکن ایمان کی پکار اور ایمان کے تقاضے اس پر عمل درامت میں جو مشقتیں رکاوٹیں وہ تو اپنی جگہ پر مگر اس کا جو اصل نتیجہ وہ تو آخرت میں نکلنا وہ فورا نظر نہیں آرہا اس اعتبار سے یہ مادی معاملات کے اندر تو ہمیں بڑا اگریسیولی کالز کے اوپر ری ایکشن نظر آتا ہے مگر شاید ایمان کی پکار پر اس طرح نظر نہیں آتا مثال کے طور پر ابھی جیسے ہمارے بھائی نے فرمایا کہ یہ سب کچھ ہو رہے تو اب وقت ہے کہ ایسی کال کو دینی اعتبار سے آ جانی چاہیے میں ارس کروں کہ کیا اللہ اور اس کے رسول علیہ السلام کی کچھ کالز آلیڈی ہمارے سامنے نہیں ہیں مدب اللہ اکبر و رحیہ علیہ السلام اور الصلاة و خیر من النوم کی پکار کس مسلمان کے سامنے نہیں تو کیا واقعی یہ ایسی پکار جس پر فورا لبائی کہنا اور فورا عمل کرنا میرے بس میں ہے ہمرا گواہیں اس بات کے کہ میجورٹی ہماری نمازی نہیں ہے یہ میجورٹی ہماری پنج وقتہ نماز کو پابندی سے ادا نہیں کر رہی تو ایک کوششن میرے ذہن میں یہ آتا ہے کہ ایک ایسی کال جس کو آنسر کرنا فورا پوسیبل ہے اس پر یہ قوم اٹھتیوی نظر نہیں آرہی تو پھر یہ سوال سوچنا پڑے گا کہ وہ کال جس کو ہم اقامت دین کی جد و جہد کی کال کہتے ہیں جس میں تن من دھن لگانے کی بات ہے جس میں گھر بار کو چھوڑنے کے تقادی بھی آ سکتے ہیں قربانیوں کے معاملات بھی آ سکتے ہیں تو کیا یہ قوم اس پر اٹھ سکے گی یہ اپنی جگہ ایک جواب ہے جس پر غور کرنے کی ضرورت ہے ہاں اس قوم کو ہم یہ کہیں گے کہ یہ مردہ نہیں ہے اس کو بڑا دسا گیا ہے بڑا دھوکہ بھی دیا گیا ہے لیکن اگر ہم بعض مواقع دیکھیں کہ جہاں شرعی طور پر دینی طور پر اگریڈ اپون معاملات پر کوئی بات اٹھی ہے تو قوم نے اس بکار پر لبائی کہا مثال کے طور پر انیس سو چوہتر کے اگر ہم مثال ہیں جو قادیانیوں کے خلاف ایک معاملہ ہوا ایک فیصلے کی بات آئی تو اس کی جو بھی قانونی کاروائی تھی وہ اپنی جگہ ذابطے پورے ہوئے لیکن قوم نے سڑکوں پر نصیفی کے قربانیاں دی بلکہ جانے تک پیش کی اور ایک بڑا فیصلہ ہمارے سامنے آیا اسی طرح اس کی بات کی بات ہے کہ تحفظ ناموس رسالت کے قانون کے حوالے سے اس میں کچھ تبدیلی کرنے کی ایک پیپس پارٹی کی گورنمنٹ کے دور میں کوشش کی جا رہی تھی لیکن پھر تمام مقاطب فکر کی طرف سے ایک آواز بلند ہوئی تو ہم نے دیکھا کہ اس پریشر کا ایک فائدہ ہوا اور اس میں تبدیلی کی کوشش جو کی جا رہی تھی وہ کوشش رک گئی اس اعتبار سے ہم سمجھتے ہیں کہ ہاں یعنی پہلے ایک وہ سوال تو میرے اپنی جگہ جواب کے طور پر کھڑا رہے گا کہ غور کرنا پڑے گا کہ ہم کیا ان قربانیوں کے لئے اپنے آپ کو تیار پاتے تو دیکھنا یہ پڑے گا کہ جو کام ہم فوراں کر سکتے ہیں اللہ اور اس کے رسول علیہ السلام کی پکار پر لبائی کہتے ہوئے اگر ہم وہ نہیں کر پارے جو بس میں ہیں تو جس کے لئے زیادہ محنت کرنی اور قربانی دینی ہے تو کال دینے والوں کو بھی سوچنا پڑے گا کہ شوڑائے کال اور نوٹ بلکل صحیح اور اگلی بات ہے کہ اس کے تسلسل میں آج کے لئے ہم آپ کی علمے ہیں کہ انصداد سود مہم بھی چلا رہے پاکستان بھر میں اور جو ماضی میں فیصلہ آیا ماہ رمضان دوہدار بائیس میں چھبیس اپریل دوہدار بائیس کو اس کے تسلسل میں کہ اس پر عمل نرامت نہیں ہو رہا تو ہم بھی یہ سمجھتے ہیں کہ اب اس بات کی ضرورت ہے اس معنی میں کہ سود کا معاملہ تمام مقاتب فکر کے نزیق متفقن علیہ ہے اس میں کسی کا اختلاف نہیں اسی لئے میں نے درمیان میں کہا تھا کہ خالص دینی شرعی معاملہ جس پر کوئی اختلاف نہ ہو اس پر اگر کوئی پکار اٹھے گئے تو انشاءاللہ یہ قوم کھڑی ہوگی اور یہ قوم اس بات میں اپنا وزن ڈالے گی اور میں سمجھتا ہوں کہ اب یہ ایک ایسا موقع ہے کیوں؟ 1991 کا فیڈل شریعت کورٹ کا فیصلہ اس کے بعد 1991 کا سپریم کورٹ آف پاکستان کی شریعت اپیلنٹ بینچ کا فیصلہ اور اب دو ہزار بائیس کے ماہ رمضان کا شریعت کورٹ کا فیصلہ اس کے بعد بھی اگر عملی پیشرف نہیں ہو رہی تو قانونی کاروائییں تو ساری ہو چکی ہیں لیکن ہمیں حکمرانوں کی نیک نیتی نہیں دکھائی دے رہی تو ہم سمجھتے ہیں کہ یہاں تمام دینی جماعتوں کا ہم ریکویسٹ بھی کر رہے ہیں اس معاملے میں اپنا وزن ڈالیں اور اس کے تعلق سے ایک پر امن تحریک ہو لیکن مطالباتی نوعیت کی تحریک ہو تمام مقاتب فکر کے طرف سے اگر بات اٹھے گی تو ہم سمجھتے ہیں کہ شاید حکمرانوں پر اس کا کوئی اثر پڑے گا اس کے ہم قائل ہیں ایسی بات کہ ایک متفق انعالی منکر ہے جس میں کسی کا اختلاف ارائی نہیں اور ساری عدالتی کاروائیوں کے بعد بھی معاملہ پچاس سال پہلے کئی کھڑا ہو رہے کہ عملی پیشرف نہیں ہو رہی تو پھر وہ پبلک پریشر جیسے کہا جاتا ہے ایسی کسی تحریک کی طرف بڑھنا چاہیے البتہ ہم دعا بھی کریں گے کوشش بھی کریں گے تمام مقاتب فکر ان کی علماء اور دینی قیادتوں کو اس بات تک لانے کے لیے اللہ کرے کہ ان کے دل اس کے طرف مائل ہوں تو میں سمجھتا ہوں ان بھائی کی یہ تجویز کے کوئی ایسی کال آنی چاہیے یا اب میں کہوں گا ایسی کال آنی چاہیے البتہ یہ ٹیسٹ کیس ہوگا اس منکر کے بارے میں ہم کوشش طرح کے فیصے کی طرف جا سکتے ہیں لیکن یہ ایک اور بھی بات ہے نا کہ یہ بات یہ کہہ دیں نہیں آسان ہے کہ دین کی طرف کال دی اور لوگ لبائک ہیں کیونکہ آپ نے جو فرمایا نا کہ اصل میں تو وہ لوگ لبائک ہیں جو اپنی انفرادی زندگی میں تو لبائک کہہ چکے ہوں یہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہم بھیڑ کٹھی کر لیں اور پتہ چلے کہ جب آپ اس کے اندر جو لوگ ہیں ان کے اندر ہی اپنے اندر لبائک نہیں ہے دین کی اس کے حوالے سے تو وہ اوروں کو چینج کرنے کے لئے آگے نکل کھڑے ہوئے ہیں لہٰذا یہ بھی اتنا آسان نہیں ہے ابھی ہماری قوم کو مزید تیار کرنے کی ضرورت ہے اور ایمان کا معاملہ بزریعہ قرآن جوٹ سب ابھی شکاہ کرتے ہیں کہ قرآن کے ذریعے اکٹھا کیا جائے بلکہ آپ کی بات بلند ہوتی ہے بانی تنظیم اسلامی یہی ذکر فرماتے تھے کہ پہلے ہم اپنی ذات کے اعتبار سے مکلف ہیں ہم کیا کہتے ہیں اللہ فرماتا ہے جہاں میرے بس میں ہیں وہاں میں کرنے کی کوشش نہیں کر رہا کوشش تو جو میرے بس میں نہیں ہیں میں کھڑا کیسے ہوں گا وہاں پر اور اللہ کی نصرت کے بغیر دین کا کام نہیں ہو سکتا اور اللہ فرماتا ہے سورہ نحل کے آخر میں اللہ تعالیٰ بے شک ان کے ساتھ ہے یہ جو تقوی اختیار کرنے والے ہیں باغیوں سرکشوں کے لئے اللہ کی مدد نہیں تو جو لوگ اس کام کے لئے اٹھیں اللہ ہمیں بھی توفیق دے وہ اپنی ذات پر تو ممکن حد تک نافذ کیے ہوئے ہوں تب ہی تو کوئی مو ہوگا اللہ سے مانگنے کا اور تبق ہوگی کہ اللہ تعالیٰ کی مدد بھی آئے گی تو وہی جو آپ نے بات بجا فرمائے گی قرآن حکیم کے ذریعے ایمان کی آبیاری افراد کو اللہ والا بنانے کی کوشش کرنا ان کو سم و طاعت کا پابند بنا کر کہ ہر پکار پر لبائی کہنے کو تیار ہوں اور ایک منظم جماعت بنانا پھر کبھی میدان میں اترے تو اللہ تعالیٰ کی مدد بھی انشاءاللہ شامل حال ہوگی مبین یوسف صاحب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب سوال یہ ہے کہ آج کل تقریباً میجورٹی لوگ اب یہ ان کی ابزرویشن ہے مناسب کپڑی یعنی کہ اپنا سطر نہیں چھپا رہے چھوٹے چھوٹے شرٹ پہن کر یا وہ ہاف پہن کر نکلتے ہیں ہم کیسے ان کو روکنے کے لئے اقدامات کر سکتے ہیں بہت اہم سوال ہے زمنہ ذرا ایک اور بات بھی آجائے یعنی آپ اور ہم جانتے ہیں کہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کے مطابع مردوں سے تقاد ہے کہ ٹخنوں کو کھلا رکھیں اور بڑا اس پر بعض لوگوں کی طرح سے اعتراض بھی ہوتے ہیں سب کچھ ہوتا ہے آج جو بات آرہی ہے تو مجھے برسو پرانی کچھ باتیں یاد آرہی ہیں ہم کراچی میں اور آپ لاہور میں و دیگر مقامات پر دیکھتے ہوں گے کہ بڑی بڑی کمپنیز کے بڑے بڑے آفیشلز اور بڑے بڑے بسنسز چلانے والے سیٹڈے جب ان کا آف ڈے ہوتا ہے تو وہ شارٹس پین کر شاپنگ بھی کر رہے ہوتے ہیں بھار بھی گم رہے ہوتے ہیں ان کا یہ خلاف شریعت طرز عمل کسی کو پریشانی نہیں اور ایک بندہ ایک امتی سنت رسول علیہ السلام کی پہلوی میں صرف ٹکھنے کھولے رکھے مرد اس پر پریشانی ہے آپ اندازہ کریں کہ ہماری پریشانی کہاں ہیں اور کہاں نہیں ہیں بلکہ یوں کہ یہ کہاں ہونی چاہیں اور کہاں نہیں ہونی چاہیں آج تو بات یہ آ رہی کہ جناب آپ نے بہلا مناسب انداز اختیار کی کہ مناسب کپڑوں کے اعتمام نہیں یہ حضرات کے لئے بھی ہوگا یہ خواتین کے لئے بھی ہوگا تو اب اس طرح ان کو یہاں لانے کی بات کیسے کی جائے ایک غیر مسلم تھا اسلام قبول کے عیسائی تھا مسلمان ہوا اسے داڑی چھوڑ دی تو اس کے گھر والوں نے اور دوست احباب نے کہا تو نے ہمارا مذہب تو چھوڑا ہی چھوڑا ہی تو نے شکل کیسے بنا لی کہاں شکل کا مسئلہ نہیں ہے مسئلہ یہ ہے کہ میں نے ایک ذات کو مانا کہ وہ اللہ کے پہمبر ہیں اب جب میں نے ان کو مان لیا بلکہ ایک صاحب علیہ میں بڑا پیارا جملہ کہا جب ذات کو مان لیا تو بات کو ماننے میں مسئلہ کیا ہے جب ذات کو مان لیا تو بات کو ماننے میں مسئلہ کیا ہے تو میں نے ان کی ذات کو مان لیا تو اب وہ جیسے میں بھی ویسا اب وہ جیسا کریں گے میں بھی کوشش کروں گا ویسے ہی کروں تو اصل بات یہ ہے کہ مسلم معاشرے میں اگر ہم بات کر رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی ذات کی عظمت اور اللہ تعالیٰ کی محبت کا انصر اسی طرح اللہ کے رسول علیہ السلام سے محبت اللہ کے رسول علیہ السلام کی عظمت کا انصر یہ اگر میسنگ ہو تو کئی مرتبہ اعمال عبادت ہو یا دیگر معاملات زندگی کے متعلق رحنمائی ہو وہ کبھی کبھی معادلہ جبر محسوس ہوتی ہے لیکن اگر محبت الہی دل میں ہو محبت رسول علیہ السلام دل میں ہو اللہ ہمارا رب مالک خالق محسن اس کی عظمت دل میں ہو محمد مصطفی علیہ السلام اللہ کے بعد ہمارے سب سے بڑے محسن یہ عظمت دل میں ہو تو پھر مستند ہے ان کا فرمایا ہوا پھر ہر حکم جو بھی سامنے آئے گا بندہ اس کے سامنے جھک جائے گا میرا ذاتی خیال ایک یہ ہے کہ اس پہلو کے حوالے سے ہمارے ہم کمی ہے اللہ کی محبت و عظمت کا پہلو اور اللہ کون ہے اللہ کے تعارف کا معاملہ اللہ کے رسول علیہ السلام کی محبت و عظمت کا پہلو یہ اگر ہم پہلے اجاگر کر سکیں تو پھر جو ذات مان لیں گے جس ذات کو تو اس کی بات ماننا ہمارے لئے مشکل نہیں ہوگا دوسرے اعتبار سے کہیں اعمال کا ذکر ہے قرآن پاک میں اعمال کا تقادہ ہے مگر پہلے ایمان کا معاملہ معیشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے کہ اول اول اللہ تعالی نے سورتیں نازل فرمائی مکی سورتیں ان میں ایمانیات کا بیان ہے جنت و جہنم کا تذکرہ ہے آخرت کا بیان ہے اور دیگر احکامات دیے ہوتے تو لوگ عمل پہرہ نہ ہوتے تو گویا وہاں پہلے ایمان کی محنت کا معاملہ ہوا تو پھر اعمال آرہے پھر خود مو سے پوچھ رہے نا شراب اور جوئے کے بارے میں سوال ہو رہے ہیں یتیموں کے بارے میں سوال ہو رہے ہیں سوال کب ہوئے جب وہ ایمان کی آبیاری ہوئی اب بتائی کیا کرنا ہے اگر اس کو ہم فوکس کریں جو پیشتے سوال کے جواب میں بھی آپ فرمارے تھے ایمان کی آبیاری والا پہلو اور ساتھ میں نے ایڈ کیا اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت اور عظمت کا پہلو جب ذات کا یقین ہوگا اور ایمان کی آبیاری ہوگی تو پھر چاہے وہ سطر سے متعلق احکامات ہوں وہ پردے سے متعلق دیگر احکامات ہوں وہ نگاہوں کی حفاظت کا معاملہ ہو یا وہ نماز کی ادائیگی کا معاملہ ہو یا وہ سوال سے بچنے کا معاملہ ہو انشاءاللہ عمل میں پیش قدمی ہوگی اس میں ایک بات یہ بھی آسکتی ہے کہ لوگ بھی شاید اویر نہیں ہیں لیکن ایک عام آدمی اس کو پتہ ہی نہیں کہ یہ چیز غلط ہے یا نہیں اسی طرح ہم خواتین میں بھی ہو سکتا ہے کہ وہ فیشن کو تو فالو کر رہے ہیں لیکن کبھی کسی نے توجہ نہیں دلائی کہ بھئی تنگ لباس پہننے والی ہیں تو جنتی خوشبو بھی نہیں پاسکتا یعنی کہ یہ اویرنس کی بھی ضرورت ہے کیونکہ بہت سے نیک لوگ بھی ہیں جو کہ دنیا میں اتنے مگن ہو گئے کہ ان کو اب یہ چیزیں جو ہے ایک ریلیونٹ نظار تھے بلکہ آپ کی بات مزید بلند ہوتی ہے ایک دو تجربات شیئر کر لیتے ہیں تنظیم اسلامی کے زیرے تمام ہم ہر تین مہینے پر کسی منکر کے خلاف ایک آگائی مہم لے کر چلتے ہیں اس میں مقصد لوگوں کو معادلہ کوئی ٹانٹنگ کرنا نہیں ہوتا آپ نے کہا نا اویرنس بھی ہوتی حیاء کے بارے میں دین کی تعلیم پردے کے بارے میں دین کی تعلیم اور ابھی ہم نے پچھلے دو سوالات میں قرآن کے تعلق سے کلام کیا آپ کے علم ہے کہ بانی تنظیم اسلامی ڈاکٹر اسرار صاحب رحمت اللہ علیہ نے ارلی ایٹیز میں جو قرآن حکیم کے دورت ہے جو میں قرآن کے سسلے شروع کیے پاکستان بھر میں جاری ہیں ایسے کئی مواقع اور مقامات کی مثالیں ہمارے سامنے ہماری وہ بیٹھی ہیں اس قوم کی بہنیں جو کسی طرح پہنچ گئیں ان پرگرامز میں اور جو ان کا معمول کا لباس ہے تو ہمارے سیگریگیشن ہوتی ہے خواتین الگ ہوتی ہیں بالکل پردے میں بھر ٹھیک آگئی یہی خواتین ہیں جن میں ایسے پروفیشن سے بھی متعلق خواتین تھیں جو قطان جائز نہیں بتانے کی ضرورت نہیں اور ان اللہ کی مندیوں نے سورہ نور سنی ہے سورہ احضاب سنی ہے اور یہاں تک مثالیں ہیں کہ وہ آت ہو گئی تھی ایک لباس کے اندر اب وہ کہہ رہی میں جاؤں تو کس مو سے جاؤں باہر تو بہرحال وہ رونا دھونا شروع ہوا تو خاتون بوڑی تھی وہ کہیں سے شاپنگ کر کے آئیں تھی اپنی بیٹی اور بہو کے لیے ابایا کی اور اس کی اور انہوں کو گفت کی اب وہ پہن کر وہ باہر گئیں یہ قرآن حکیم کی مجارس میں جہاں دل نرم ہوتا ہے ایمان کی عبیادی ہوتی ہے تو ایسی خواتین جو ایسے پروفیشن سے متعلق تھیں کہ جو قطعان جائز اور حلال نہیں ہیں انہیں سور نور سمجھ میں آئے گئی انہیں سور آہذاب سمجھ میں آئے گئی اس لئے آپ کی بات کو بھی سیکنڈ کرتا ہوں کہ اس اویڈنس کی بھی بہرحال ضرورت ہے اور جب ایمان کی عبیاری کے ساتھ یہ اویڈنس ہوگی تو انشاءاللہ دل مائل بھی ہوگا عامل کی طرح انشاءاللہ اچھا جی راجہ حافظ راجہ سعد علی خان یہ کہہ رہے ہیں انہوں نے انگلیش میں ایسے تو کیا ہے السلام علیکم ڈیٹیل سے بتا دیں میں اردو میں ہی بولتا ہوں کہ کیوں عرب جو ہیں وہ اسلام کو اور شریعت کو اور خلافت سسٹم کو فالو نہیں کرتے حالانکہ قرآن مجید عربی زبان میں نازل ہوا ہے اور ان کو تو سب چیزیں معلوم ہیں اور پھر یہ بادشاہت کے پیچھے کیوں چلے رہے ہیں یعنی انہوں نے عرب ورلڈ کو تھوڑا کہا ہے کہ وہ کیوں نہیں ان کو تو سب پتا ہے قرآن کا اور حدیث کا تو اس حوالے سے جو ہے ایک تو میں لیکن اس سے میں پہلے کہ آپ جواب دیں میں ایک چیز یہ عرض کروں کہ میرا بھی اتفاق ہوا ہے عربوں سے ملنے کا تو عرب یوتھ میں ایک بہت بڑی تعداد وہ ہے جو کلاسیکل عربی کو نہیں جانتی جو فسحہ عربی ہے وہ کلوکیل عربی یا سلینگ عربی کی بولتے ہیں بلکہ مجھے یاد مصر کا ایک سلینگ نے کہا تھا کہ میں عربی سیکھنے اب عرب سلینگ تھا اس نے مجھے کہا کہ میں قرآن اکیڈمی آنا چاہتا ہوں ایک سالہ کورس کرنے عربی سیکھنے میں کہا تم عربی سیکھنے کہتا ہے جو عربی قرآن کی ہے وہ ہم نہیں سمجھ باتے یعنی رہی در وہ قرآن ایک عربی سیکھنے قرآن ایک عربی سیکھنے تو یہ خرق تو آئی لیکن آپ یہ فرمایا کہ بہرحال دیکھیں ان میں علماء بھی ہیں ان کی حیرارکی میں علماء ہیں ایسی بات نہیں کہ ان کو اور بھی نہیں آتی ان کو تو آتی صحیح دیکھیں جب ہم ایک کیٹیگریزیشن کر رہے ہیں عرب کا معاملہ ایسا کیوں ہے تو شاید ہمارے سوال کرنے والے بھائی کے ذہن میں یہ شاید انہوں نے ذکر بھی کیا ہے سوال میں کہ قرآن تو ان کی زبان میں تو ایکسپیکٹیشن یہ ہے کہ اول تو تو ان سے بڑھ کر کون جاننے والا ہوگا ایسی تو اس کے آپ نے ایک ایکسپیکٹیشن اس موجودہ دور کے اعتبار سے دی کہ ایک سلینگ عربک ہے اور ایک لقا فصہ ہے یا قرآن ایک عربک ہے تو شاید وہ سلینگ عربک جاننے والے کو نہیں معلوم کہ قرآن کیا کہہ رہے ہیں میبی پوسیبلیٹی ایک پوسیبلیٹی نمبر ون نمبر ٹو اگر ہم سوال عربوں کے بارے میں کر رہے ہیں اور ایک پلی یہ ہے کیونکہ ان کو عربک آتی ہے چلے ہم آجمیوں کو اگر ہم اردو بولنے والے ہیں تو ہمیں اردو میں تو قرآن پاک سمجھ میں آتا ہے نا اور قرآن حکیم کی بیسکس بھی ہمیں معلوم ہیں اور جو مملکت خدادات ہم اسلام کے نام پر لے کر بیٹھے ہیں اور کسی نے دعوی انہوں نے بھی دعوی نہیں کیا ان کے ملکوں کے نام آپ دیکھ لیں تو وہ دعوی نہیں کیا دعوی تو ہم نے کیا ہے تو نو ڈاؤٹ کہ جس طرح ہم اگر کہیں دنیا کی محبت میں ڈوب کر قرآن حکیم کو یا دین کو پسے پش ڈال رہے ہیں تو عین یہی پوسیبلیٹی وہاں پر بھی ہے کہ کہیں حب دنیا کا شکار ہو کر کتاب الہی اور دین کی تعلیمات کو پسے پش ڈالا جا رہا ہو اور اگر وہ اسٹیٹ لیول کی بات کر رہے ہیں تو جیسے افراد کو دنیا عزیز ہو جاتی ہے اور وہ اپنے انفرادی مالی اور دیگر معاملات میں شریعت کے احکامات کی خلاف ورزی کرتے ہیں تو جو حکمرانی پر آ کر فائز ہو چکا ہے عین ممکن ہے کہ وہ بھی دنیا کی محبت میں ڈوب کر اللہ کے احکامات کو پسے پش ڈالے تو یہ افراد کا معاملہ بھی ہوگا یہ اجتماعیت کے چلانے والے حکمرانوں کا معاملہ بھی ہوگا جن کے پاس حکمرانی کا معاملہ ہے ان کا معاملہ زیادہ سخت ہو جاتا ہے اناس والا دینی ملوکی لوگ اپنے بادشاہوں کے دین پر ہوا کرتے ہیں باقی وہ بات ہو سکتا ہے ہمارے سائل کے ذہن میں ہو کہ بانی تنظیم اس نائمی ڈاکٹر اسرح صاحب فرمایا کرتے تھے رحمت اللہ علیہ اگر ہم اس دور میں مجرمین کے لسٹ بنائیں تو بہرحال مجرم نمبر ایک وہ ہیں جن کے ہاں بہرحال قرآن حکیم موجود ہے اور ان میں سے کئی ایک اس کے جاننے والے بھی ہیں مگر انہوں نے اس کو نافذ نہیں کیا لیکن اگر یہ سوال ہم عربوں کے بارے میں کر رہے ہیں تو اگلا ڈاکٹر اسرح صاحب فرماتے تھے مجرم نمبر دو کون ہے ہم آلے پاکستان ہیں کہ جنہوں نے قرآن کے نام پر ملک کو حاصل کیا اور انہوں نے نافذ کر کے نہیں دکھایا تو جس طرح جرم کی نویتیں ہماری بھی ہیں جرائم کی نویتیں ان کی بھی ہیں اب اگلی اور آخری بات یہ ہے وہ چھوٹی سی کتاب بچپن میں پڑھی تھی اس میں لکھا تھا کہ یا تو ہم مسئلے کی وجہ ہیں یا مسئلے کا حل ہیں تو یہ تو ہم نے مرسیہ کہہ دیا کہ عربوں کے یہ جرائم ہیں اور ہماری یہ جرائم یہ تو مرسیہ ہو گیا اب سوال ہے کہ میں اس مسئلے کا حل ہوں یا حل بننا چاہوں گا یا میں اس مسئلے کی وجہ ہی بننا چاہوں گا تو ہماری کوشش یہ ہے دعوت دین کی محنت ہے اقامت دین کی جد و žود ہے قرآن کی امان کی عابیاری کی بات ہے جو پیچھے سوالات میں بات آئی لوگوں کو awareness دینے والی بات ہے لوگوں کو دین میں اور آگے بڑھانے کی کوشش کرنے والی بات ہے یہ حصہ ہم ڈالنے کی کوشش کریں تاکہ ہم cause والے لوگوں میں نہ ہوں ہم solution کی طرف جانے اور لے جانے والے لوگوں میں شامل ہوں ہر ایک اپنا ذمہ دار ہے یعنی اپنی محنت کا مکلف ہے وہ محنت کر لیں تاکہ اللہ تعالیٰ کے ہاں جواب دے آسان ہو جائے ورنہ یہ تفسر آسان تو ہیں لیکن اس کا مطلب ہے کہ تفسرہ کرنے والے تو سوال ہوگا تُو نے تفسرہ تو کر لیا تو صحیح بات اگر توجہ پتا تھی تو تُو نے خود کیا کیا اس کے لیے یہ زیادہ اہم بات اچھا میں اس میں ایک مزیدار بار پتا ہوں ایک element کو نا وہ ہر شخص کر سکتا ہے اور میرے سامنے جو دلیل آئی نا وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ دعا ہے جس میں آسان صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا عمر بن حشام یا عمر بن خطاب میں سے کسی کو تو اسلام کی توفیق ہے کیا کبھی ہم نے ان حکمرانوں کے لیے دعا کی اپنی نمازوں میں تحجیدوں میں کہ یا اللہ ان کو ہدایت دے یا تو ہمیں اپنی دعاوں پر یقین نہیں ہے کہ وہ قبول ہوں گی یعنی کہ ہمارا ایک معمول یہ بھی تو ہونا چاہیے کہ ہم ان کے لیے دعا کریں یا اللہ ان کو ہدایت دے توفیق دے ہمارے حکمرانوں کو یہ کوئی نہیں کرتا اور آپ کی بات بلند ہوتی ہے حدیث مبارک میں یہ بھی تو ہے نا کہ اللہ کی دو امیوں کے درمیان بندوں کے دل اللہ دب چاہے جہاں چاہے پھیر دے اور آپ نے ذکر فرمایا کہ یا اللہ عمد بن خطاب یا عمد بن حشام ابو جہل میں سے ایک کو تو دے دے تو اللہ کے رسولوں سے دعا نہیں کی ہے ابو جہل کے دروازے پر جا کر دعوت بھی دیئے بلکہ ٹھیک تو ہمارے جتنا پوسیبل ہو اختیار ایکسیس جتنی ہے اللہ وسعہ ہر کیا ہم وہ کر رہے ہیں اور کیا ہم وہ دعا کر رہے ہیں بلکل بجا بات ہے آپ کی بات بلند ہوتی یہ تو کرنا پوسیبل ہے اور اگر یہ بھی نہیں کر رہے تو بس ہم تفسریں کر رہے ہیں ہم کچھ بھی نہیں کر رہے ہیں پھر مرسیہ پڑھ رہے ہیں اور یہ کہ وہ اچھا پھر وہی دعا میں تو اکثر یہ لوگوں سے کہتا ہوں کہ ہم اپنے بچوں کی دنیاوی کامیابی کے لیے زیادہ دعا کرتے ہیں اخروی کے لیے ہم شاید اتنی زیادہ اور اتنی دل لگی سے اور اتنے سوز و گداز سے دعا نہیں کرتے تو دعا پہ ہمارا ایمان بہت گہرا ہونا چاہیے یقین ہونا چاہیے اچھا جی ایک اور صاحب ہے سعید بن خوشنود صاحب انہوں نے سیچویشن یہ بتائی ہے جی اور انہوں نے کہا ہے کہ میں بڑا کنفیوز ہوں اصل میں یہ چاہتے ہیں کہ یہ تنظیم اسلامی کو جوائن کرنا چاہتے ہیں لیکن ان کے جو والدین ہیں ان کا جو کانسپٹ جو یہ سمجھ پائے ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ دین کے لئے کام کرنا کوئی بیک ورڈ کام ہے اور پھر مولوی تو ایز پروفیشن ہی ہوتا ہے مولوی کو پروفیشن کے طور پر سمجھتے ہیں اور کہتے ہیں انہوں نے بھی ایک کاروبار بنایا ہوا ہے روٹی کا بدبست کیا ہوا ہے پھر اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ تنظیم اسلامی جو ہے یہ تو ایکسٹریمیسٹ مولوی ہیں اب یہ جب والدین کے پرسپشنز یہ ہوں کہ وہ دین کو بھی بیک ورڈ سمجھ رہے ہوں مولویوں کو بھی وہ ایک خاص کٹیگری میں علمائے ہر مولوی علمائے سو میں ڈال رہے ہوں اور اس کے بعد جو لوگ نظام کی بات کرے ہیں ان کو ایکسٹریمیسٹ کہہ رہے ہوں ایسا بچہ اگر چاہ رہا ہے تنظیم کو جوائن کرنا تو وہ پوچھا کہ میں کیا کروں بہت اچھا سوال ہے اور اکثر یہ فیزیکل انٹرڈیکشن میں بھی آتا ہے شاید ہماری ان پروگرامز میں کسی موقع پر اس نوحیت کے ایک سوال اور بھی آ چکا ہے اچھا پہلی بات آپ نے خود ایک اشارہ اچھا فرما دیا درمیان میں کہ وہ علماء سوہی کی کیڈگری میں ہر ایک کو ڈال دیتے ہیں ایک تو ہماری ناظرین کی یاد دیانی کیلئے علماء دو قسم کی ہوں گے ایک علماء حق ہوں گے اور ان سے اللہ کی زمین کبھی خالی نہیں رہے گی چاہے وہ تعداد میں کم ہوں اور ایک علماء سوہ کا معاملہ ہوگا تو ہماری دعا ہوتی ہے کہ اللہ علماء سوہ کے شر سے ہمیں بھی اور امت کو بھی معفوظ رکھے اور علماء حق کی قدر بھی کرنے کی توفیق دے ان سے جڑے رہنے کی بھی توفیق عطا فرمائے پہلی بات دوسری بات امت کے زوال کا دور ہے اور جب زوال کا دور ہے تو زوال ہر طبقے میں ہے ٹھیک ہے اگر آپ انجنئنگ کے بات کریں انتہائی عدب کے ساتھ ہمارے بڑے سینر بھائی ہیں ساتھی ہیں پاکستان انجنئنگ کانسل میں بھی رہے ہیں ایک انیورسٹی میں پڑھاتے بھی ہیں وہ کہتے ہیں سیونٹی فائی پرسنٹ جو پاس آٹھ ہونے سارے نالائق ہیں کالفائیڈ لوگوں کو کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے تو یہ جب زوال کا دور ہے تو ہر طبقے میں آئے گا اسی طرح جب زوال کا دور ہے تو جو دینی طبقات ہوں گے ان میں بھی زوال پایا جائے گا اس میں دور آئے نہیں ہو سکتے اگلی بات بعض مرتبہ کچھ لوگوں کے ایسے تجربات ہو جاتے ہیں یعنی ان کا مشاہدہ صحیح ہوتا ہے سامنے والے کا طرز عمل غلط ہوتا ہے اس مشاہدے اور تجربے کی بنیاد پر وہ اس ایک اگزامپل کو اکروس زبورٹ اپلائی کر دیتے ہیں یہ داڑی والے تو ہوتے ہی ایسے ہیں یہ مالوی تو ہوتے ہی ایسے ہیں یہ دو ٹوپی والے ہوتے ہی ایسے ہیں یہ تنظیمی و السلامی والے تو ہوتے ہی ایسے ہیں تو یہ بھی پوسیبلیٹی ہے کہ کوئی ایک دو تجربات کسی کے ایسے ہوئے ہوں اور اس کی بنیاد پر وہ اکروس زبورٹ کسی کو متعون کرنا شروع کر دیں تو میں اس کا مارجن دیا کرتا ہوں اگر کسی کے والدین کسی کے بزرگ کسی کے بڑے کسی کے گھر والے خدا نہ خاص اگر اس طرح کی کیفیت میں ہیں اور ان کا بیٹا یا بھائی یا نوجوان وہ تنظیم اسلامی میں شامل ہونا چاہتا ہے تم اس کو مشورہ دیتے ہیں کہ دیکھو وہ تمہیں نماز پڑھنے سے تو نہیں روکتے نہیں روکتے کئی درسیں قرآن ہوتے اس میں جانے سے روکتے نہیں روکتے تو بھی کہا جوائن نہ کرو تم تم کہتے ہیں ٹھیک ہے آپ نماز بھی پڑھو نماز تو عدا کرنی ہے آپ تنظیم اسلامی کے دلوس میں آ جاتے ہو آپ دورہ تجمع قرآن میں آ جاتے ہو آپ سب کا لٹریچر پڑھ لیتے ہو آپ اس کو جاری رکھو مینوائل آپ کا کردار اور آپ کا طرز عمل ان کو اس بات پر آمادہ کرے کہ یہ غلط جگہ نہیں جا رہا ٹھیک ہے جتنی اجادت دی وہ تو آپ کرو گے اور ساتھ ساتھ کوشش کرو کہ آپ اپنے تنظیم کے کوئی سینئر حضرات ہوں ان سے آپ کے والد صاحب کی یا بھائی کی ملاقات اور یہ بالکل پریکٹیکل باتیں میں آپ کو ارس کرو جو تجربات ہوئے ہیں تاکہ ان کو اتمنان ہو کہ بھئی صحیح لوگ ہیں کوئی ان کا دنیاوی منفعات کا معاملہ نہیں ہے کوئی گبدیوں کا مسئلہ نہیں ہے پیسہ کمانے کا مسئلہ نہیں ہے وہ اتمنان ان کا ہو تو پھر آپ ہول ہارٹڈلی باقاعدہ جوائن کر کے آ جاؤ اس وقت سے دیئے کہ آپ کو جوائن کرنے نہیں دے رہے تو ہم بھی آپ ایڈنڈے کا زور نہیں چلائیں گے آپ ان کو وقت دو آپ ان کو تھوڑا سا اپنے کردار سے متاثر کرو آپ کا طرز عمل بتائے کہ کہیں جا رہا ہے تو آ کر اچھی بات ہی کر رہا ہے اگر ماباپ کو تم تین گھنٹے ایک ہفتے میں دے رہے تھے تو وہ ٹائم بڑھنا چاہیے وہ ایسا نہ ہو کہ گیا حاصل ہے یہ ان کا اتمنان آپ کو ملے گا تو انشاءاللہ وہ اپنے پورے دل کی آمادگی کے ساتھ نہ صرف کہ آپ کو جانے دیں گے بلکہ شاید خود بھی شامل ہو جائیں گے تو کئی کیسز کے اندر سیمنٹ ایٹی پرشنٹ میں کہوں گا کہ یہ تجربہ کہ ان کو فوری جوائن کرنے کا ہم نے مشورہ نہیں دیا تھوڑا سا آگے بڑھنے کا مشورہ دیا تنظیم کے سینئر لوگوں سے والد صاحب یا بھائی وغیرہ کی ملاقات کا ذکر کیا ان کو کبھی انوائٹ بھی کر لیا کسی درس میں یا کسی کھانے وغیرہ کی نشست میں اتمنان ہو یعنی کہ ان کا پرسپشن بہتر کیا پرسپشن بہتر کیا اب پھر وہی میزر میں آئے تھی کہ ان کے لئے دعا کریں جیسے وہ شیر ہے نا کہ نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہے تقدیر تو میں کہتا ہوں دعائے مرد مومن سے بدل جاتی ہے تقدیر جو ہو ذوق یقین پیدا تو کٹ جاتی ہیں زنجیریں تو دعا میں اپنا ایک تاثیر ہے اس کے اس element کو جو ہے وہ ہم ہمیشہ ساتھ رکھیں ایک لائیڈر سائٹ ایک اور بات شیر کر دو یہ تو وہ اس نوجوان کا مسئلہ جو ابھی ماباب کے ساتھ رہتا ہے بعض ایسے نوجوان یا جوان یا حضرات بھی تو ہیں جو شادی شدہ ہیں ان کے بھی مسائل ہوتا ہے تو ان کو بھی مشورہ دیا جاتا ہے خیر وہ مرد قوام ہے وہ شامل تو ہو جاتے ہیں لیکن ہم کہتے ہیں نہیں فیملی کو آن بورڈ لو ان کی جائز حجات پوری کرنی ہے جو ان کا تقاضی ہے وقت دینے کا وہ اب ان کا پورا کریں اور ان کا بھی اتمنان ہو کہ بھئی کہیں دنیا داری کا مسئلہ نہیں ہے غلط لوگوں کے ساتھ نہیں ملا فیملیز کے انٹریکشن ہو سکتی ہے ہمارے دروس سے قرآن میں خواتین کے علیدہ انتظام ہوتا ہے وہ خواتین کو لائے جا سکتا ہے فیملیز کے انٹریکشن یہ اگر آن بورڈ لیتے ہیں گھر والوں کو تو پھر جتنی دل جمعی سے بندہ آگے کام کر سکے گا وہ شاید اس کیفیت کے اندر نہ کر سکے اور اس میں ایک تدریج درکار ہے جلد بازی نہیں تدریج ہے اچھا جی فیصل صاحب ہیں کراچی سے اب انہوں نے بھی سوال انگلیش میں کیا ہے اور اس سوال کا جو لبے لباب یہ ہے کہ اس دور میں آج کل جو ہے بڑا مشکل ہو گیا ہے کسی کے بارے میں کہنا کہ وہ صحیح ہے یا غلط کون صحیح ہے کون غلط کہتے ہیں کہ میں ڈاکٹر صاحب کہا کرتے تھے کہ اگر تم نے دیکھنا ہو کہ کون سا عالم یا دینی شخص صحیح ہے تو اس کا دیکھو اختتام کیسے ہوا اس نے اب میں زندگی کا آخر دن کیسے گزارے پھر اسی طرح ایک اور جگہ کہا کہ اگر تم نے دیکھنا ہو کہ کون سا بندہ دین کے ساتھ مخلص ہے تو دیکھو وہ کتنا امیر ہے ورچ ہے یا وہ پیسوں کے لحاظ سے دیکھا جائے تو یہ کہنے کیا پیرامیٹر ہونا چاہیے کسی عالم کو صحیح یا غلط سمجھنے کا اس کے بھی دو تین پہلو ہو سکتے جہاں تک اس بات کا تعلق کہ کسی کے اختتام کو دیکھا جائے اور وہ کتنا امیر ہے یا نہیں اس میں قطعن ڈاکٹر سرار صاحب کے یہ فرمانے کا یہ مطلب نہیں تھا ایک شخص ہو سکتا ہے اس کو اپنے والدین کی وراثت میں اتنا پیسہ ملاؤ کہ اس کا کاروبار فیملی کا چلتا رہا اور اس کی سورس آف انکم چلتی رہی اور اس کے پاس مال موجود ہے الحمدلہ وہ زکاة بھی ادا کر رہا ہوگا اور راہ خدا میں بھی خرش کر رہا ہوگا ایک مناسب حال زندگی بھی گزار رہا ہوگا لیکن ہو سکتا ہے اس کے بعد پیسہ بہت زیادہ ہے تو عین امکان ہے کہ اس کے سی کو وراثت میں ملا ہو اس کی کون نفی کر سکتا ہے عین ممکن ہے کہ ایک بندے کو اللہ نے صلاحیت دی ہے اس نے اپنا کوئی کاروبار کیا ہے یا پروفیشنلی بڑا سٹرانگ تھا اور اس نے ایسے پروفیشنل کے اندر ایک جوب کیے جس کی سیلری حلال تھی مگر ٹھیک تھاک تھی اس کے بعد پیسہ ہے اور راہ خدا میں بھی خرش کرتا ہے لیکن ایک مناسب زندگی بھی گزار رہا ہے تو اس کی تو کوئی نفی نہیں کر سکتا غالبا ہمارے ان بھائی کے ذہن میں اگر سورہ توبہ آیت 34 اور 35 کے درس کے حوالے سے کوئی بات ہوگی تو وہ یہ ہوگی کہ کوئی شخص اپنی دینی ایک شخصیت ہونے کا فائدہ اٹھا کر دنیا کمانے اور بڑھانے کی کوشش کریں ہاں اس کی تو نفی ڈاکٹر صاحب فرمایا کرتے تھے کہ بھائی ایک شخص کو دینی اعتبار سے اللہ نے مقام دیا اب وہ اپنی دینی پوزیشن کو بنیاد بنا کر کمائی کر رہا ہے یہ ایک الگ شئے ہے اور ایک بند ہے کہ پروفیشن رہا یا ہے بزنس رہا یا ہے یا اس کو وراثت میں حصہ ملا اور چل رہا ہے یہ بالکل الیدہ شئے ہے تو ایک تو یہ بات گھڑمٹ نہ ہو جائے نمبر ایک نمبر دو یہ کیسے جج کریں کون حق پر کون باطل پر ہیں تو ڈاکٹر صاحب نے یہ بھی ذکر فرمایا ایک one of the parameters کہ بھائی یہ تو دیکھو کہ جس کے پاس بیٹھ کر اللہ یاد آتا ہو جس کے عامال کردار کو دیکھ کر اللہ یاد آتا ہو اچھا یہ ڈاکٹر صلی اللہ علیہ وسلم کی بات تو نہیں یہ تو حضور کی بات ہے اس معنی میں کہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا مومن کون ہے جسے دیکھ کر اللہ تعالی یاد آئے تو جس کے معاملات کو دیکھ کر تمہیں اللہ یاد آتا ہو بے رغبتی جس کو زہد کہا گیا اس کا شوق تمہارے اندر پیدا ہو تو انشاءاللہ وہ بندہ صاحب حق ہوگا انشاءاللہ تعالی یہ بھی کوئی ایسی بات نہیں جس پہ کسی کو اختلاف ہوگا اگلی بات کیا ہے کون صحیح کون غلط ہے یہ بڑا انٹریسنگ سوال ہے پہلی بات تو یہ کہ کیا ایک عام آدمی علماء کے بارے میں بیٹھ کے یہ تیہ کرے گا کون صحیح کون غلط ہے تو یہ اپنی جگہ ایک بڑا ڈیبیٹبل کسچن ہو جائے گا اس کا ایک سادہ حل ہے وہ سادہ لیے کہ کچھ عرصے پہلے اور بھی بزرگوں اور اسلاف کی طرف سے بات آئی ہوگی اور یہ مفتی تقیزبانی صاحب سے ایک سوال کیا گیا کہ بھئی فلاں مکتب فکر یہ کہتا ہے فلاں یہ کہتا ہے فلاں یہ کہتا ہے ہم کس کی مانے تو ایک بڑا اچھا جواب یہ دیا گیا یہ فلاں 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 بہت ساری باتیں کہتے ہیں تو آپ کم سے کم اتنے پر تو آجاؤ جو سب کے ہاں متفقن علیہ اور دلچسپ بات ہے کہ ہم مسلمانوں کے معروف مکاتب فکر میں اتفاقی معاملات زیادہ ہیں اختلافی کم ہیں لیکن کیا کہیں کہ وہ ایک ٹلٹ ذہنیت ایسی ہو جاتی ہے کہ لڑانے والی باتیں اختلافی باتیں بحث و مباحثے والی باتیں وہ زیادہ ہائلائٹ ہو جاتی ہیں اور وہ باتیں جو متفقن علیہ ہیں ان کا ذکر بھی نہیں آتا کیوں کئی مقتبہ ذکر اس لیے نہیں آتا کہ وہ اعمال کے میداز سے متعلق باتیں ہیں اب بتائیں نے کس مقتبہ فکر نے کہا ہے کہ جھوٹ بولو کہ جھوٹ بولنا جائز ہے کس مقتبہ فکر نے کہا ہے کہ غیبت کرنا جائز ہے کس مقتبہ فکر نے کہا ہے کہ پڑوسی کا نخصان کرو کس مقتبہ فکر نے کہا کہ ماباک کا دل دکھاؤ کس مقتبہ فکر نے کہا کہ حرام کماؤ کس مقتبہ فکر نے کہا کہ سودخوری کرو کس مکتبِ فکر نے کہا کہ فلمِ ڈرامِ ناجگانوں میں اتنا فق برباد کروں کسی نے تو بھائی اتنا سارا جو متفقون علی ماملہ ہے یہ تو حقی ہے نا سب کے نزیگ متفقون علی معروف مقاتبِ فکر مسانوان ہوگی اہلِ باطل کی بات نہیں ہو رہی تو جتنا تمام کے نزیگ متفقون علی ہے اگر اس کو ہی لے لے اور بخدا اس پر عمل درامہ شروع کر دیں تو میرا گمانی ہے کہ پھر جو تھوڑا بہت اختلافی نویت کے معاملات نظر آتے ہیں شاید ان پر بحث اور مباحثے کا وقت عام آدمی کے پاس نہیں بچے گا تو اصل میں یہ بھی ایک خامہ خامہ کا مسئلہ ہے کہ اختلافی نویت کے معاملات میں بندہ علج کر جو آمال متفقون علی ہیں جو کرنے والے کام ہیں ان سے بھی پیچھے ہٹنا شروع ہو جاتا ہے تو اگر ہم اس سٹرٹیجی پر جائیں اور سب سے بڑھ کا قرآن پا کہتا ہے اہلِ کتاب سے نصارہ سے بات ہو رہی ہے وہ عیسیٰ علیہ السلام کو خدا خدا کا بیٹا تین خداوں میں سے خدا مانتے معاذ اللہ ہم انہیں اللہ کا بندہ اور اللہ کا رسول مانتے علیہ السلام وہ انجیل کو مانتے جس میں تحریف ہو گئی قرآن پاک کو نہیں مانتے نبی علیہ السلام پر ایمان نہیں رکھتے لیکن اللہ کہتا ہے اس بات پڑھتا ہو کہ اللہ کی سوا کسی کی عبادت نہ کریں اگر یہ ایک دو مشترک نکتے ہیں تو نصارہ سے آؤ بات کرو کومن ٹائمز پر جہاں اختلافات زیادہ اور اتفاقات کم تو قرآن کہتا ہے اتفاق کو ہائلائٹ کرو تو ہم میں جہاں مقاطب فکر مسلمانوں کے اختلافات کم اور اتفاقات زیادہ ہیں تو کیا ان کو فوکس کر کے ہم عمل کے بیدان میں آگے نہیں پڑھنے ہیں شیطان کے بہت سے ہتکنڈے ہوتے ہیں جب شیطان دین سے دودھ کرنا ہے تو وہ یہ ڈال سکتا ہے اچھا بھی علمائی ایک پلیٹ فارم پر جمع نہیں ہوتے اکثر سوال ہوتا ہے کہ علمائی ایک پلیٹ فارم پر جمع نہیں ہوتے تو ہم کیا کریں تو بات ہے علماء نے اپنی قبر میں جانا ہے ہم نے اپنی قبر میں جانا ہے اور پھر یہ ہے کہ ہمارے نزدیک دین کو ریڈیکول کرنے کے لیے دین کے حوالے سے بات کرنے کے علمائی سوی رہ گئے ہیں علمائی حقانی ایک سے ایک موجود ہیں ان کو بھی ریفرز بیا جا سکتا ہے ہاں یہ بات صحیح ہے کہ فتوہ فروشی یا جس شخص نے بقاعدہ دین ہی کو بزنس بنا لیا ہو تو وہ اس کے حوالے سے یہ بات تو کہی جا سکتا ہے اور وہ لوگ ایکسپوز ہو جائے اور اگلی بات پھر یہاں پر میں کہوں گا کہ یہ اہدنس شراطر مستقیم کیا ہے یہ ایک دفعہ کی دعا تو نہیں ہے یہ تو جنت میں داخلے تک کی محتاجی ہے نا ماری الحمدللہ اللہ ہدایت کے محتاج ہیں تو اگر آج ایک بندے کو کچھ کنفیوجن بالفرض محال ہے بھی مانگے اللہ تعالیٰ سے تو کیا اللہ صدق دل سے اٹھنے والے ہاتھوں کو اور دل سے نکلنے والی دعاوں کو قبول فرما کر اس بندے کی کنفیوجن دور کر کے اس کو صحیح راہ نہیں دکھا سکتا قادر اللہ تعالیٰ اللہ سے مانگے اس میں شکل اچھا جی ان کا ایک اور سوال ہے کہ بچوں کو کیسے ہم how to raise children in true Islamic ways صحیح اسلامی طور پر بچوں کو کیسے بہت اچھا سوال ہے وہ انڈیا میں ایک صاحب علم کے لیکچر تھا تو حضرات سامنے دے خواتین پردے میں تھی اور موضوع تھا تربیت اولاد تو انہیں کہا السلام علیکم بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کے بعد دو آیات علاوات کے اس کے بعد فرمانے لگے آج موضوع تربیت اولاد اور اولاد کے بارے میں کوئی بات نہیں ہوگی انشاءاللہ آج موضوع تربیت اولاد اور اولاد کے بارے میں کوئی بات نہیں ہوگی آج بات ہوگی میں بھی باپ ہوں آپ میرے سامنے حضرات باپ بیٹھیں پردے میں خواتین ماں بیٹھیں حدیث میں آتا ہے مشہور حدیث بخاری شریف میں ہر بچہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے ماں باپ اس کو یہودی نصرانی اور مجوس یعنی مشرق بناتے تو بچے کا پہلا مدرسہ اسکول پہلے ٹرینرز مینٹورز وہ اس کے ماں باپ ہیں ماں کا رول بہت بڑا ہے باپ کا رول بھی کم نہیں کیونکہ حدیث نے کہا ماں باپ یہودی تو ماں باپ یہودی نصرانی مجوسی اس کو بنا رہے ہیں تو اگر اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے اگر ہم ماں باپ اپنے آپ کو سیدھا رکھیں گے تو اللہ تعالی انشاءاللہ فضل فرمائے گا ہماری اولاد بھی سیدھی رہے گی یہ تو ہے پہلے اپنی ذمہ داری کو سمجھنا آج یہ کانسپٹ کیا ہے کہ ہر چیز آؤٹسورٹس ہو رہی ایک سال کے بچے کے لیے بھی ڈے کیئر آویلبل ہیں بیبی سیٹر کی حوالے کر دیا ڈے کیئر میں ڈال دیا نہ ممتہ مل رہی ہے نہ اس کا لمس مل رہا ہے نہ اس کی وجود کی گرمی اس بچے میں منتقل ہو رہی ہے کہاں سے وہ شفقت آئے گی اور پیڈ بیبی سیٹر کیا بیچاری دے سکے گی اداروں میں ہم ڈالتے ہیں بچوں کو ادارے سپورٹیو ہو سکتے ہیں اسکول کتنے مہینے کھلتا ہے آٹھ مہینے میں پلان ہوتا ہے اسکول اور آٹھ مہینے میں بچہ چار سے پانچ گھنٹہ اسکول میں ہوتا ہے اس ایک دن کے چار پانچ چھے گھنٹے آپ نکال دیں آنے جانے کے سترہ اٹھارہ گھنٹے وہ گھر میں ہیں اور سال کے چار مہینے تو وہ آف ہیں اسکول پلان ہی آٹھ مہینے پر ہوتے ہیں تو ایڈ ڈی اینڈ آف ڈا ڈی ماباپ کا رول ختم نہیں ہو سکتا بچے جی بڑے ہو گئے بڑے بچوں کی بات یاقوب علیہ السلام دنیا سے جا رہے ہیں اور وہ دادا بھی ہیں بچوں کے بھی بچے ہیں اور سور البقرہ میں پہلے پارے کے آخر میں آ رہا ہے اے میرے بیٹوں میرے بعد تم کیا کرو گے اس کی عبادت کرو گے دنیا سے جاتے وقت تک یاقوب علیہ السلام اپنے بیٹوں کو نصیت فرما رہے ہیں تو یہ تو لائف لونگ مسئلہ اور مہنہ چلتی رہے گی اب اگلی بات یہ ہے کہ ہاں اگر ہم خود انشاءاللہ باعمل ہوں گے تو ہماری اولاد بھی باعمل ہوگی انشاءاللہ باپ کو بھی کہا گیا مرد کو بھی کہا گیا فرس تو مسجد میں آدھا کرے کوشش کرے جب اپنے محلے کی مسجد نہیں نہیں گھر پہ ہے جو بغیرہ کے علاوہ سنت نوافل گھر میں آدھا کرے گا بچے آرٹومیٹکلی کاپی کریں گا ہمارے بچے اگر ہم لاہور بیٹھے ہیں تو پنجابی بولتے ہوں گے کچھ بچے کچھ بچے اردو بولتے ہوں گے کچھ بچے شاید انگریز ہی بولتے ہوں گے فارسی تو کوئی نہیں بولتا فرنچ تو کوئی نہیں بولتا یہ ہمارے بچوں نے ہم سہی سیکھا ہے تو یہی چیز جو ہم کر رہے ہیں وہ ہمارے بچوں میں ریفلیکٹ ہوگی آج اس چیز کو اگنور کر کے ہم کتابوں کے چکر میں اور ویب سائٹس کی چکر کے اندر اور سٹف کے اندر اسلامیک سکولز اسلامیک سکولز ہیں ڈے کے سینٹرز ہیں سیشنز ہیں ورکشاپز ہیں اور اب تو آسے بھائی آپ کو مجھ سے زیادہ پتا ہوگا میریٹ میں بھی ہو رہی ہیں پچیس پچیس ہزار روپے دیکھیں ایک دن کی ورکشاپ فیملی کے لیے پچیس ہزار روپے کی کاؤس پر ہو رہی ہے یہ میرے نظرین اندیچرل معاملہ ہے اندیچرل ہے وہ سپورٹیو ہو سکتا ہے ادارہ سپورٹیو میں نفی نہیں کرتا لیکن یہ اندیچرل ہے وہ جو ماباب کی طرح سے بات آتی اس کا کوئی میچ نہیں ہو سکتا تو نمبر ون ماباب خود نمبر تین ہمارے تنظیم اسلامی میں جہاں حضرات کے لیے تعلیم و تربیت کے حوالے سے ایک نظر میں جس کو ہم اسرہ کہتے ہیں کہ ویکلی سب لوگ بیٹھیں قرآن کا درس ہو حدیث کا درس سیرت کا بیان ہو کچھ لٹریچر کا مطالعہ ہو کچھ حالات حضرہ پر بھی تھوڑا بہت کلام ہو جائیں ایسے ہم ہر چاہتے ہیں ہمارے رفقہ اپنے گھروں میں بھی فیملی کو لے کر بیٹھیں اسرہ ویسے عربی میں خاندان کو کہتے ہیں تو وہ تنظیمی نظم کے اندر اپنے گھر میں اپنے بچوں کو لے کر بیٹھیں اور الحمدللہ ہمارے تنظیم اسلامی میں جو ہمارے خواتین کا حلقہ ان کے ریکمینڈیشن پر ایک چھوٹا سا ایک پاکیج ہے بچوں کے لیے کچھ بکس کا جو میں بھی اپنے گھر میں استعمال کرتا ہوں الحمدللہ اپنے بچوں کے لیے اس سے بھی فائدہ ہوتا ہے بہت چھوٹے بچے تو ان کی دلچسوی کے باتیں ہوں گی ذرا نسبتاً بڑے ان کو کچھ پڑھ کر سنانے پر ہم انگیش کریں گے تو اپنے گھر کے اندر تعلیم کا تربیت کا سیٹ اپ بنائیں اگر یہ بات ہے کہ ہاں جہاں بچے تھوڑے بڑے ہو رہے ہیں لڑکے اگر تھوڑے بڑے ہو رہے ہیں تو مزید میں باپ ساتھ لے کر جائیں اسی طرح دینی اجتماعیتیں ہیں تو وہاں ہمارے بچوں کی انٹریکشن ہونی چاہیے خواتین کی انٹریکشن ہونی چاہیے یہ سپورٹیف رول ہو جائے گا اس کے بعد جن اداروں نے محنت کی ہے بہت سے اداروں نے کام کیا ان کے کتابیں بھی مل جائیں گے آپ کو سب کچھ ملے گا یہ سب سپورٹیف رول کے طور پر آئے گا لیکن پرائیمیریلی ماباپ کو خود سیدھا ہونا پڑے گا ملکہ ایک بازے کی بات بتاؤں ایک دفعہ ڈاکٹر زاکر نائیٹ صاحب کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا تو سکولز پر بات ہو رہی تھی تو وہ مجھے سمجھا رہے تھے کہ انڈیا مجھے سکول چلا رہے ہیں تو وہ کیسا ہے تو انہوں نے مجھے ایک فارم نکال کے دیا یہ دس نکات ہیں جس پر ہم والدین سے حلف لیتے ہیں اچھا اب وہ کیونکہ ہم بات کر رہے تھے کہ ایسا سٹ اپ پاکستان میں شروع کیا جائے تو ہم ڈسکشن کر رہے تھے تو اس کا پہلا نکتہ یہ تھا نمبر ون کہ اپنے گھر سے کیبل نکالیں گے تو میں نے ویسے ازرائی تفنن کہا کہ زاکر بھائی پاکستانی مرد میں تو یہ ہمت نہیں ہے کہ گھر سے کیبل نکالے آپ کا یہ پہلا نکتہ جو ہے یہ تو وہاں پہ زیادہ زیر ہو جائے گا اور دوسرا انہوں نے لازم کیا تھا کہ والدہ خواتین کے پروگراموں میں شرکت کریں گی تربیت کے تربیت کے یک سوئی ملے گی ورنہ ڈوالزم کا دو طرف میں ہو جائیں گے کہ بھئی اچھا جب ضرورت پڑھے دین کو اختیار کر لو ورنہ دنیاوی معاملات کو حل کرنے کے اور طریقے بھی ہیں تو بہرحال یہ بھی اپنی جگہ ایک اہم بات ہے کہ یہ گھر کا محول جو ہے وہ بڑا سپورٹی ہونا سپورٹی ہونا اچھا جناب اب آتا ہے ہزارہ کانٹے کا سوال غلام احمد حنیف صاحب سرگودس یہ کہنے جناب میرا سوال یہ ہے کہ امیر تنظیم اسلامی کے تمام اوقات اسی کام میں خرچ ہوتے ہیں کہ صرف ہوتے ہیں تو ان کا حصول معاشر کا ذریعہ کیا ہوتا ہے اور میں یہ خاص طور پر امیر صاحب کا پوچھ رہا ہوں نہ کہ شجاود دین صاحب یا سابقہ عمرہ کا یعنی کہ انہوں نے ایک امیر ٹائٹل کی بات کی ہے کہ کیا امیر کا کوئی وظیفہ مقرر ہو تنظیم اسلامی میں امیر کی یا جو لوگ کل وقتی اپنا زندگی کھپا دیتے ہیں ان کے جو ضروریات کو پورا کرنے کے حوالے سے کیا سٹ اپ ہے اس میں دو تین اتبارہ سے سمجھنے کی ضرورت ہے ایک تو عین ممکن ہے کہ اصلا تو سوالو امیر تنظیم اسلامی کے بارے جیسے کہ اس کا ذمہ داری میرے پاس ہے البتہ امیر کا ٹائٹل ہمارے ہاں اور بھی کچھ ذمہ داروں کے لیے استعمال ہوتا ہے مثلا پاکستان کو ہم نے اگر بیس حلقوں میں ڈیوائٹ کیا جیسے لاہور ہے تو دو حصوں میں ڈیوائٹ کیا دو حلقے ہو جائیں گے کرانچی بڑا شہر اس کو تین حصوں میں ڈیوائٹ کیا تو تین حلقے ہو جائیں گے تو بیس حلقوں کی جو ذمہ دار ہیں ان کو بھی ہم امیر کہتے ہیں پھر اس کے اور نیچے جاتے دیکھ ہماری مقامی تنظیم ہوتی ہے مثلا لاہور کے اندر دس بارہ علاقوں کے اگر نام ہم لے لیں مثلا شہدارہ کا علاقہ ہو جائے گا گڑی شاؤں کا علاقہ ہو جائے گا ڈی اچے کا علاقہ ہو جائے گا تو ہر ہر علاقے کے اندر ایک لوکل مقامی تنظیم اس کے ذمہ دار کو بھی امیر کہا جاتا ہے تو یہ امیر والا ٹائٹل امیر تنظیم اسلامی پاکستان سے لے کر حلقوں کی سطح پر بھی ہیں اور اس سے نیچے والی سطح پر بھی پہلی بات دوسری بات ہے کہ اس سے نیچے بھی ذمہ داریاں ہیں اور اس کے علاوہ بھی ذمہ داریاں ہیں تو کچھ تو جو ذمہ داریاں اس نوعیت کی ہیں کہ جہاں ڈیسیشن میکنگ والا معاملہ ہے یا یہ امیر تنظیم امیر حلقہ امیر مقامی تنظیم اور سب سے آخری ہمارے سب سے چھوٹا یونٹ اس کو ہم اسرہ کہتے ہیں جس کے ہیٹ کو ہم نقیب کہتے ہیں تو ان ذمہ داریوں کے اعتبار سے تو ہمارے ہاں بانی تنظیم اسلامی ڈاکٹر اسرار صاحب رحمت اللہ علیہ کے دورف سے ایک بات بڑے مشوروں اور کچھ پہلوں کی احتیاطوں کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے یہ تیہ ہے کہ یہ حضرات با معافضہ نہیں ہوں گے البتہ جہاں جہاں ان کو ضرورت ہوگی تو ان کو ٹرانسپورٹیشن کی پروویشن مثلا اپنی تنظیمی ذمہ داریوں کی ادا کرنے کے لیے بعض عمرہ حلقہ ایسے ہیں کہ جن کو ایک شہر سے دوسرے شہر جانا ہوگا تو اس نوعیت کے ٹرانسپورٹیشن کا معاملہ بعض کے لیے کبھی رہائش کی فراہم کیے جانے کا معاملہ یہ پوسیبیلٹی ہو سکتی ہے با معافضہ نہیں ہوں گے مگر سپورٹیف یہ فیسلیٹیز جس میں رہائش کا معاملہ بھی کبھی جہاں ضرورت ہو یا ٹرانسپورٹیشن کا معاملہ جہاں ضرورت ہو وہ پروویشن اویلیبل ہوتا ہے وہ پروائیڈ کیا جاتا ہے ان کو البتہ یہ با معافضہ نہیں ہوں گے اس کے علاوہ جو ہمارا تنظین کا مرکز لاہور میں ہے اسی طرح جو بیس حلقوں کا ذکر کیا تو ہر حلقے کا اپنا ایک مرکز جس کو عام طابع لوگ دفتر کہتے ہیں تو اس مرکز یا دفاتر میں جو ایک اسٹاف کی ہمیں ضرورت ہوگی وہ تو فل ٹائم ہوں گے وہ با معافضہ ہوتے ہیں وہ با معافضہ ہوتے ہیں جو بھی مناسب حال مشارہ ہوتا ہے ان کو دیا جا رہا ہوتا ہے لیکن وہ جو اس لائن میں جو ذمہ داران والی لائن ہے وہ با معافضہ نہیں ہوتے ان کے لئے سپورٹیو میں جیسے میں نے ذکر کیا کہ کچھ فیسلیٹیز کا پرویجن کا پرویجن موجود ہے اور وہ فراہم بھی کیا جا رہا ہوتا ہے اور اللہ رب العالمین کا یہ احسان ہے کہ ممکن ہے کہ نائنٹی ایٹ پرسنٹ تک میں کہہ دوں یا نائنٹی نائن پرسنٹ تک کہہ دوں دو چار ایکسپشنل کیسز ہو سکتے ادر اوائس ان تمام ذمہ داریوں پر جو لوگ بھی رہے ہیں یا اس وقت ہیں اللہ سبحانہ وتعالی نے آسانی فرمائی کہ کوئی متبادل ان کے پاس ذریعہ معاش آویلبل ہے خواہ وہ یہ کہ والدین کی طرح سے کچھ میسر آیا یا وہ پروفیشنلی کے جاب بھی کر رہے ہیں کیونکہ وہ فلٹ ٹائم دفتر میں تو نہیں بیٹھتے تو ان کے لئے اللہ سبحانہ وتعالی نے سہولت کا معاملہ فرمایا استثنائی صورتوں کے اندر جیسے حلقوں کی ذمہ داری کا معاملہ ہے تو ایک دو مرتبہ استثنائی صورتوں کا معاملہ رہا تو ان کو پھر تنظیم کے طرح سے مشاہری کی بھی ایک معاونت فرام کی گئی اور وہ مشورے کے ساتھ ہم نے تحقیق ہے بھٹ اندر نیٹشل اوور آل ان مناسب کے اوپر تنظیم کے اندر پالیسی یہی ہے کچھ احتیاطوں کو ملحوظے خاطر رکھتے ہوئے کہ یہاں پر با معاوضہ لوگ نہیں ہوں گے جیسے ڈاکٹر سارا احمد صاحب رحمت اللہ علیہ نے بھی ان کو کبھی اللہ ان کے درجات بلند فرمائے اور جو آپ کی بات بلند ہوتی ہے بہرحال آپ کی بات بلند ہوتی ہے کہ جس سطح پر انہوں نے الحمدللہ جس سادگی پر اور قناعت پر اور کم پر گزارے کرنے پر زندگی بسر کی ہے اللہ ان کے درجات کو بلند فرمائے اور ایک بہت بڑا آپ کہیں کہ ہمارے استان میں تو بہت بڑا ایک طول موڈل انہوں نے رکھ دیا تو وہ تو میں خود بھی واقف ہوں اور آپ ماشاءاللہ ان کے صاحب زیادے بھی آپ اچھی طرح مجھ سے زیادہ واقف ہیں کہ اللہ کا فضل ہے کہ بڑے منیمم پر انہوں کا گزارے کا معاملہ تھا تو ایسی کو حاجات کا مسئلہ تھا نہیں ہاں باقی جو ٹریولنگ وہ تو ساری دنیا کو پتا ہے پاکستان میں ٹریول ہوتا تھا دنیا بھر میں ٹریول ہوتا تھا وہ تو فرماتے تھے پبلک میں بھی آپ کو بھی یاد ہے تو آپ تو اس کے گواہ بھی ہیں کہ بھئی پوچھو سوال کہ بھئی کہاں جہاز میں ادھر جا رہے ہیں ادھر جا رہے ہیں تو بھئی جس کو شوق ہے وہ بلا رہا ہے تو وہ ٹکٹ بھی دے گا سمپل سی بات اچھا جی ان صاحب کا ایک اور سوال ہے آخری ہوئی کر لیتے ہیں کہ تنظیم اسلامی اپنا آخری اقدام کب کرے گی بہت اچھا سوال ہے اس نویت کے کچھ سوالات پہلے بھی آئے تو بانی تنظیم ڈاکٹر اسرال صاحب رحمت اللہ علیہ یہ فرمایا کرتے تھے کہ کبھی انہوں نے فرمایا تھا کہ بھئی اگر کم و بیش کوئی دولا کا فراد ہوں کون سے والے جو آج ہم نے بات کی اپنی ذات پر ممکنہ حد تک دین پر عمل پیرا ہونے والے اور ایک امیر کی اطاعت کے لیے تیار اور سم و طاعت کے خوگر تو ہم کسی آخری اقدام کی بات کریں گے تو سابق امیر تنظیم نے کبھی یہ بھی کہا ایسی ذرہ ترقیب کے لیے اوہ بھئی تم پچاس ہزار تو ایسے آج ہو پہلے تو شاید ہم سوچے اس کے بارے میں یہ تو ترقیب کا معاملہ لیکن ڈاکس صاحب نے دولا کی فگر کہی تو ڈاکس صاحب فرماتے تھے کیا آپ اس انتظار میں ہیں کہ میں آپ کو کل فون کر کے بتاؤں گا کہ ایک لاکھ نینیانوے ہزار نو سو نینیانوے ہو چکے ہیں آپ پلیز آجیں تو دولا کا فگر آنڈ آف پورا ہو جائے گا اور ہم اقدام کر لیں گے وہ اقدام اپنے وقت پر ہوگا کب ہوگا اللہ بہتر جانتا ہے اللہ کے فضل سے ہوگا اللہ کی توفیق سے ہوگا اور ہم مشاورت سے ہوگا وہی کا دروادہ بند ہے تو مشاورت کی سنت حضور نے عطا فرما دی صلی اللہ علیہ وسلم سرے دس کیا ہے ابھی تو ابھی بڑی محنت ہم نے کرنی آج ہم نے بات کی جو قوم آج اقامت سلاح کو فرض بانتی ہے اور نماز کے لئے کھڑی ہونے کو تیار نہیں ہے وہ اقامت دین کے عمل کو فرضیت تو مانے پہلے اور پھر کوئی کھڑی ہو تو کوئی اقدام کا سوچیں گے وہ محنت ہے جو ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ہم کریں اللہ تعالیٰ سانی فرمائے اسے انشاءاللہ جزاکراللہ بہت شکریہ الحمدللہ آج سارے سوال ہمارے جو ہے وہ جو آیت تھے وہ ہم نے کور کر لی ہے بلکہ کچھ اضافی سوالات بھی بھی سلاب کے حوالے سے وہ ضرورت بھی تھی جناب امیر تنظیم آپ کا بہت شکریہ آپ نے ہمیشہ ہمیں وقت دیا ہمیں پتہ ہے کہ آپ کا جو مصروفیت کا معاملہ ہے آج صبح سے بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ کیا مصروفیت ہے اور کل کی بھی اللہ تعالیٰ قبول فرمائے آپ کو صحت اور ہدایت کے ساتھ قائم رکھے اور ہم دعا گو رہیں گے آپ کے لیے انشاءاللہ اور آپ سے بھی درخواست ہے کہ آپ ہم سب کے لیے رفقائے تنظیم کے لیے اور جو ناظرین ہیں ان کو اپنے دعاوں میں یاد رکھیں ناظرین یہ ہمارا پروگرام تھا امیر سے ملاقات ماہ ستمبر کا ستمبر دو ہزار بائیس کا آپ سے پھر ریکویسٹ ہے کہ آپ سوالات کر سکتے ہیں پوچھ سکتے ہیں اپنے سوالات ہمیں ایمیل کر دیجئے میڈیا ایٹ تنظیم ڈاٹ اورگ اور کوشش کیجئے کہ فقی نویت کے سوالات نہ ہو تو انشاءاللہ ہم پوری کوشش کریں گے کہ آپ کے سوالات کا جواب دیں اگلے پروگرام تک کریج آیا دیجئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ